بیر ورحمن الرحیم اسلام علیکم ڈی اے سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے سپیکٹرم اور اس کی پروڈکشن اور اس کی ٹائپس سپیکٹرم بیٹا جی کیا ہے کہ ویجوال ڈسپلی ویجوال ڈسپلی آف کامپوننٹس آف کامپوننٹس آف لائٹ لائٹ کے کامپوننٹس کا بیٹا جو نظر آنے والا ڈسپلی ہے آپ اسے کیا بولتے ہیں سپیکٹرم بولتے ہیں یا پھر سادہ لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں بیٹا جی لائٹ کے کامپوننٹس کی ترتیب کو آپ کیا بولتے ہیں سپیکٹرم بولتے ہیں سپیکٹرم کو سمجھنے کے لیے ہم بیٹے کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کوئی سپیکٹرم کوئی پریزم ہے یہ کیا ہے بیٹا جی کوئی پریزم ہے ہمیں پتہ ہے کہ پریزم کی جو سرفیس ہے یہ گلاس کا ایک انسٹرومنٹ ہے اس کی سرفیس بہت پلین ہوتی ہے جب اس میں سے لائٹ پاس کرتی ہے تو وہ بینٹ کرتی ہے جب اس میں سے لائٹ باہر کو نکلتی ہے تو وہ اپنے کامپوننٹس میں کیا ہوتی ہے سپلیٹ ہو جاتی ہے کھیک ہو گیا تو جب بیٹا جی ہم کیا کرتے ہیں سن لائٹ کو یا بلک کی روشنی کو اس میں سے پاس کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ وہ لائٹ کیا ہوتی ہے بینٹ ہو جاتی ہے لائٹ کیا ہوتی ہے بیٹا بینٹ ہو جاتی ہے یہ لائٹ کہاں سے آئی ہے یہ سورج کی روشنی ہو سکتی ہے یا پھر کسی انکینٹی سینٹ کی ہو سکتی ہے یعنی کہ بل مگرہ کی ہو سکتی ہے اوکی ہو گیا تو اب بیٹا دیکھیں کہ لائٹ جب پریزم میں سے گزرتی ہے تو وہ پہلے کیا ہوتی ہے بیٹا بینٹ ہو جاتی ہے کہتا ہے جو ایکسٹینٹ آف بینڈنگ ہے extent of bending light کی bending کے جو extent ہے وہ اس کی wavelength کے کیا ہے بیٹا جی universally proportional ہے یعنی کہ light کے جس component کی wavelength جتنی زیادہ ہوگی اس کی bending اتنی ہی کم ہوگی یہ universal relationship صحیح ہو گیا تو اب بیٹا یہ light جب یہاں سے باہر نکلے گی تو یہ اپنے components میں کیا جائے گی سپلیٹ ہو جائے گی تو آپ کو جو portion نظر آئے گا وہ کچھ اس طرح کا ہوگا یہاں پہ سب سے پہلے بیٹا جی جو color آپ کو نظر آئے گا وہ کون سا ہوگا violet کون سا ہوگا violet violet کے اوپر بیٹے color کون سا ہوگا blue green yellow orange اور سب سے اوپر بیٹا جی کیا ہوگا red ٹھیک ہے اور violet اور blue کے درمیان بیٹے ایک اللہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں indigo کیا بولتے ہیں indigo ٹھیک ہے تو آپ کو light کے ان components کا region جو ہے وہ نظر آتا ہے جیسے کہ آسمان کے اوپر بارش کے بعد جو rainbow بن جاتی ہے وہ کیا ہے وہ light کے components کی ایک پٹی ہوتی ہے اسے آپ بیٹے بولتے ہیں spectrum basically جب light کیا کرتی ہے clouds میں مجود water vapors میں سے پاس کرتی ہے تو light ان vapors میں سے جب باہر نکلتی ہے تو وہ اپنے components میں سپلٹ ہو جاتی ہے آسمان کے اوپر آپ کو کیا نظر آتی ہے بیٹا ایک rainbow نظر آتی ہے کوسے کزا نظر آتی ہے ٹھیک ہو گیا اس rainbow میں سب سے نیچے کلر کون سا ہوتا ہے بیٹا violet اس کے اوپر کون سا ہوتا ہے indigo indigo سے اوپر blue blue کے اوپر green green کے اوپر yellow کے اوپر orange اور سب سے اوپر red ہوتا ہے آپ اس region کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس region کو آپ بیٹے بولتے ہیں ویڈیبل ریجن کیا بولتے ہیں ویڈیبل ریجن یہ ویڈیبل ریجن ہے اوکی ہو گیا اس region کی بیٹا جو ویولنٹ رینج ہے وہ کتنی ہے 400 نینو میٹر سے لے کر کتنی 750 نینو میٹر اوکی ہو گیا اب بیٹا اس کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ سیمپل یہ ورڈ یاد رکھیں violet indigo blue green yellow orange red ویڈیور چیگہ ہو گیا اس ورڈ کو یاد رکھیں گے تو آپ کو ترتیب یاد رہے گی کہ اس سپیکٹرم میں ویڈیبل ریجن میں جو سب سے نیچے والا کلر ہے وہ وائلٹ ہے اس سے اوپر والے کلر کیا ہے انڈیگو اس سے اوپر blue green yellow orange red اوکی ہو گیا بیٹے اس ورڈ کو آپ نے یاد رکھنا ہے اب یہاں میں نے ورڈ لکھا ہے کہ extent of bending جو ہے وہ wavelength کے کیا ہے بیٹا تو یہاں پہ دیکھیں بیٹا سب سے زیادہ bending کس کی ہے وائلٹ کی اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی wavelength سب سے کم ہے جبکہ red کی wavelength کیا زیادہ ہے اس کی bending بیٹا جی کیا ہے کم ہے تو bending کا اور wavelength کا آپس میں relationship پھر کیا ہوا inverse اب کہتے ہیں کہ یہاں پہ visible region کے علاوہ کچھ اور regions بھی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں ہاں آگ سے وہ region کون کون سے ہے کہتا ہے visible region کے نیچے ایک اور region ہے اور اس region کا بیٹا جی نام کیا ہے اس کا نام ہے ultra violet کیا نام ہے بیٹا جی ultra violet ٹھیک ہو گیا ultra violet کے نیچے بیٹا جو region ہے وہ کیا ہے اس کا نام کیا ہے بیٹا جی x rays کیا نام ہے x rays یہ آگی دی x rays x rays سے بھی نیچے جو region ہے وہ کون سی rays ہے بیٹا جی gamma rays تو یہاں پہ کیا آجے گا gamma rays آجائیں گی اور gamma rays سے بھی نیچے کیا ہے بیٹا جی سب سے نیچے ہے cosmic rays کون سی rays ہے cosmic rays ہے اور کیا ہو گیا بیٹا جی اب visible region کے اوپر بھی بیٹا جی کیا ہے کچھ regions ہیں وہ region کون کون سے ہے اس کے اوپر بیٹا جی region ہے اور اس کا نام ہے infrared rays کیا نام ہے بیٹا جی infrared rays ٹھیک ہو گیا infrared کے اوپر بیٹا جی کیا ہے microwaves اور microwaves کے اوپر کیا ہے بیٹا جی radio waves ٹھیک ہے یہ کیا آگیا یہ microwaves اور یہاں پہ بیٹا جی کیا آجائے گا radio waves آ جائیں گی اوکی ہو گیا بیٹا جی تو یہاں پہ دیکھیں یہ سارے کے سارے light کے components ہیں تو light جب بیٹا prism میں سے پاس ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتی ہے bent ہوتی ہے اور bent ہونے کے بعد جب light prism میں سے باہر نکل دیا تو وہ اپنے components میں split ہو جاتی ہے light کے components جو آپ کو نظر آتے ہیں اس حصے کو آپ کیا بولتے ہیں بیٹے visible region اور visible region کے light کے components ہیں ان کی wavelength range کتنی ہے 400 nanometer سے لے کے 750 nanometer تک تک ہو گیا visible region کے نیچے کون سے ریجن ہے ultra violet x rays gamma rays cosmic rays infrared rays microwave اور radio waves اب آپ نے یاد رکھنا ہے وہ کیا ہے بیٹے جی کہ اس sequence میں اوپر سے نیچے یعنی کہ radio wave سے جب آپ move کرتے ہیں کس طرف cosmic rays کی طرف تو اوپر سے نیچے energy increase ہوتی ہے energy بیٹے کیا ہوتی ہے energy increase ہوتی ہے میں order لکھ رہا ہوں جی energy increase ہو رہی ہے تو سب سے زیادہ پتر تھلے cosmic rays بات کی سمجھ لگی نا اور کس کی سب سے کم ہے radio waves اگر visible region کی بات کی جائے visible region میں کس light کی جو energy جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے وائلڈ کی energy زیادہ ہے اور کس کی کم ہے red کی کم ہے ٹھیک ہو گیا اب مجھے بتائیں energy کا frequency سے relation کیا تھا direct relation تھا کہ energy زیادہ ہوگی تو frequency بھی تو اس کا مطلب ہے کہ اوپر سے نیچے frequency کیا ہو رہی ہے بیٹا جی وہ بھی انقرید ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو مجھے بتاؤ ان components میں کون سی radiation کی frequency سب سے زیادہ ہوگی cosmic rays کی یہ ہو گیا اب آپ کو پتہ ہے جس کی frequency زیادہ ہوگی اس کا wave number بھی کیا ہوگا wave number بھی زیادہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے اوپر سے نیچے wave number کیا ہو رہے بڑھ رہے اس کے بعد جس energy زیادہ ہوگی اس کی wavelength کم ہوگی energy کا wavelength relation کیا بنتا ہے inverse relation ہے تو اوپر سے نیچے wavelength کیا ہو رہی ہے wavelength decreed ہو رہی ہے تو یہاں پہ مجھے بتائیں کہ کون سی radiation کی wavelength سب سے زیادہ ہے radio waves کی اور کون سی wavelength کی wavelength وہ سب سے کم ہے cosmic rays کی ویزیبل ریجن میں مجھے بتائیں کہ کس color کی جو wavelength ہے وہ سب سے زیادہ ہے ریڈ کی اور کس کی سب سے کم ہے وائل ایڈ کی تو یہ ہے بیسیکل سپیکٹرم ٹھیک ہے کہ light کے components کا array کیا کلاتا spectrum array of components of light array کے مطلب ترتیب فہریست arrangement clear ہے ایک sequence کے ساتھ ترتیب light کے components کی اس sequence کے ساتھ ترتیب کو آپ بیٹے کیا بولتے ہیں spectrum بولتے ہیں کیا سب بچوں کو یہاں تک clear ہے اب ہم دیکھتے ہیں spectrum کی types spectrum کی دو types ہیں ایک continuous spectrum اور ایک line spectrum تو پہلے ہم بسکس کرتے ہیں continuous spectrum continuous spectrum بیٹا جی کیا ہے کہ ایسا spectrum جس کے components کے درمیان کسی قسم کی boundary نہ ہو ایک ہو گیا ایسا spectrum جس کے components یعنی کہ جس کی lights آپ میں کیا ہو ہوں آپ ایسے spectrum کو کیا بولیں گے continuous spectrum تو اس کی بیٹے definition جب لکھیں گے تو آپ بتائیں کہ اس کے components کیا ہوتے ہیں اس کے components fuse ہوتے ہیں ایک fuse to each other ایک دوسرے میں fuse ہوتے ہیں ان components کے درمیان کسی قسم کی sharp boundary نہیں ہوتی مثال کے طور پہ جب آپ اس visible region کو دیکھتے ہیں تو آپ نہیں بتا سکتے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک violet color ہے یعنی شارپ boundary نہیں ہوتی حد نہیں ہوتی یعنی کہ جہاں پہ violet اور indigo ایک خاص point پہ مرج ہوئے ہوتے ہیں ایسا spectrum جس کے components کے درمیان کسی قسم کی boundary نہ ہو اور اس کے components آپ میں کیا ہوئے ہو مرج ہو ہو ایسا spectrum کو کیا بولتے continuous spectrum ٹھیک ہے تو اس spectrum میں کیا ہے بیٹا جی no sharp boundary no sharp boundary among components کیا کھنے components کے درمیان کسی قسم کی sharp boundary نہیں ہوتی اور کیوں گئے بیٹے یہ spectrum بنے گا کب کہتا ہے کہ جب آپ sun light کو یا incandescent کی light کو بلب کی tube کی روشنی کو پریزم میں سے پاس کریں گے تو ہمیشہ کون سا spectrum بنے گا continue spectrum ٹھیک ہے نا تو یہ spectrum بیٹا جی produce ہوتا ہے from light light obtained from کہا سے آتی ہے بیٹا light sun سے یا پھر incandescent سے incandescent کیا ہوتے بیٹا جی incandescent بلک بغیرہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد بیٹا جی کہتا ہے کہ continue spectrum جو ہے it is the characteristic of matter in bulk یہ کیا ہے بیٹا جی characteristic ہے characteristic of matter in bulk مطلب کہ جب زیادہ matter میں سے light پاس ہوتی ہے یا زیادہ matter سے آنے والی روشنی جو ہے اس سے بننے والا spectrum ہمیشہ بیٹا جی کیا ہوگا وہ continuous nature کا ہوگا مثال کے طور پر بہت زیادہ جو ہیں وہ آپ کے پاس atoms ہیں ٹھیک ہے نا وہاں سے light آ رہی ہے تو اس کا spectrum شارپ باؤنڈری شارپ باؤنڈری امنگ ایٹس کمپوننٹس ٹھیک ہے نا بیٹا ایسا سپیکٹرم جس کے کمپوننٹس کے درمیان بیٹا جی کیا ہو بقائدہ باؤنڈری ہو بقائدہ ہاد ہو آپ اسے کیا بولیں گے اسے لائن سپیکٹرم بولیں گے یا پھر اسے کیا بولیں گے آپ اسے اٹومک سپیکٹرم بولیں گے مثال کے طور پر دیکھیں بیٹا سب بچے کہ اگر ہم کیا کریں سوڈیم کو ہیٹ اپ کریں یہ ہمارے پاس کیا ہے بیٹا جی سوڈیم کے ویپرز ہیں آپ اس کو کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کو ولٹی لائز جو کرتے ہیں ولٹی لائز کا ملکہ ہوتا ہے ہیٹ اپ کرنا گرم کرنا اس کو تو سوڈیم سے بیٹا جی یالو کلر کی لائٹ نکلتی ہے یہاں سے کیا نکلے گی یالو کلر کی لائٹ اس لائٹ کو بیٹا جب آپ پاس کرتے ہیں کس میں سے سپیکٹرومیٹر میں سے کس میں سے پاس کرتے ہیں سپیکٹرومیٹر میں سے جب آپ اس کو پاس کریں گے تو آپ کو کیا نظر آئیں گی یالو کلر کی دو لائنز نظر آئیں گی اس طرح میں میرے پاس یہاں پر یالو کلر رہی ہیں تو آپ اس ریڈ کلر کو یالو کلر ہی کنسیڈر کر لیں ٹھیک ہو گئے بیٹے تو یہ دیکھیں یہ آپ کو کیا نظر آ رہی ہیں آپ کہیں گے کہ جو سوڈیم سے نکلنے والی لائٹ ہے اس کا سپیکٹروم دو لائنز پر مجتمل ہے اب بیٹا آپ ایزیلی یہاں بتا سکتے ہیں کہ دو لائنز ہیں یالو کلر کی یہ کس کلر کی لائنز ہیں بیٹا یالو لائنز ہیں تو آپ یہاں پر ایزیلی بتا رہے ہیں کیونکہ ان کے درمیان یہ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے باؤنڈری نظر آ رہی ہے تو ایسا سپیکٹروم جس کے کامپوننٹس کے درمیان بقاعدہ بیٹے شارپ باؤنڈری ہو آپ اسے کیا بولتے ہیں آپ اسے لائن سپیکٹروم بولتے ہیں یا پھر اٹومک سپیکٹروم جب بھی ایٹم سے جو نکلے گی لائچ اس سے سپیکٹروم بنے گا وہ کس نیچر کا ہوگا بیٹا جی وہ اٹومک سپیکٹروم ہوگا ٹھیک ہے تو یاد رکھئے گا جو لائن سپیکٹروم ہے it is the characteristic of atom it is characteristic of it is characteristics of atom اوکی ہو گیا بیٹے اسی طرح اگر آپ بیٹے جی کیا کریں یہاں پر ہائیڈروجن گیس کو ولٹی لائز کریں یہ ہمارے پاس ہائیڈروجن گیس ہے اگر ہائیڈروجن گیس کو ہم ولٹی لائز کرتے ہیں مطلب کیا بیٹا ہیٹ اپ کرتے ہیں تو ہائیڈروجن گیس سے بیٹا جی کیا نکلتی ہے ییلو لائٹ کیا نکلتی ہے بلو لائٹ کیا نکلتی ہے بیٹا جی بلو لائٹ نکلتی ہے ٹھیک ہے اس لائٹ کو آپ پاس کرتے ہیں کس میں سے بیٹا جی سپیکٹرومیٹر میں سے اب یاد رکھئے گا یہاں پہ سپیکٹرومیٹر بیٹا جی کیا ہے سپیکٹرومیٹر ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ لائٹ کے کتنے کمپوننٹس ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ کیا ہے بہت سی لائنز ملتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بہت سی کیا ملتی ہیں لائنز ملتی ہیں جن کے درمیان بقاعدہ بیٹا کیا ہے شارپ باؤنڈری ہے یعنی کہ ہر لائن کے درمیان کیا ہے سپریشن ہے تو ایسا سپیکٹروم جس کے کمپوننٹس کے درمیان بیٹا جی بقاعدہ کیا ہو سپریشن ہو آپ اسے کیا بولیں گے آپ اسے لائن سپیکٹروم یا اٹومک سپیکٹروم بولیں گے تو یہ لائن سپیکٹروم کس کا ہے بیٹا جی سوڈیم کا یہ کس کا ہے ہائیڈروجن کا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں بیٹے ذرا گور کریں کہ آپ کو میں کیا کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی اننون ایلیمنٹ دے دیتا ہوں کیا ہو گیا آپ کو فور ایسیمپل آپ کو نہیں پتا کہ یہ کونس ایلیمنٹ ہے آپ اس کو ہیٹ اپ کرتے ہیں ہیٹ کرنے سے اس کی لائٹ نکلتی ہے اس کو سپیکٹروم فوٹو میٹر میں سے اس کو سٹیڈی کرتے ہیں تو آپ کو دو لائنز نظر آتی ہیں یالو کلر کی تو آپ فور نہیں کیا کہیں گے یہ کونس ایلیمنٹ تھا سوڈیم بات کی سمجھ لگی اسی طرح بیٹے اگر آپ کے پاس ہائیڈروجن ہو تو آپ کو بہت سی بلو کلر کی لائنز نظر آئیں گی وہ کس کا سپیکٹروم ہوگا اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی ایلیمنٹ کی آپ نے کوالیٹیٹیو انیلیسز کرنی ہے تو آپ کو کیا سٹیڈی کرنا پڑے گا اس کا سپیکٹروم سٹیڈی کرنا پڑے گا تو سپیکٹروم سے آپ کیا کر سکتے ہیں ایلیمنٹ کی ایڈنٹیفکیشن بھی کر سکتے ہیں بات کی سمجھ لگی نا بیٹے اگر آپ یہ دیکھیں آپ کے پیچھے وہ سامنے چارڈ بنا ہوا ہے اس کے اوپر ڈیفرنٹ میٹلز کے آئینز کا فلیم بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ وہاں پہ دیکھیں کیلشیم کا بیٹے ریڈ کلر کا بنا ہوا ہے ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کا جو ہے وہ فلیم ہے یعنی کہ ان ایلیمنٹس کے سالٹ کو جب آپ فلیم کے اوپر ہیٹ اپ کرتے ہیں تو اس فلیم کا کوئی نہ کوئی کیا ہوتا ہے بیٹا جی کلر ہوتا ہے اس کلر سے آپ فوراً اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کون سے ایلیمنٹ کا جو ہے وہ فلیم ہے بات کی سمجھ لگی نا بیٹے تو یاد رکھئے گا سپیکٹروم پڑھنے کا کرتے ہیں ٹائپس آف آٹومک آر لائن سپیکٹرم لائن سپیکٹرم کی یا آٹومک سپیکٹرم کی بیٹا جی دو ٹائپس ہوتی ہیں ٹھیک ہے پہلی ٹائپ ہے آٹومک امیشن سپیکٹرم آٹومک امیشن سپیکٹرم آپ اس کو بیٹا جی AES سے بھی شعر کر سکتے ہیں آٹومک امیشن سپیکٹرم atomic emission spectrum بیٹا جی کیسے بنے گا اور یہ کیا ہے یہ دیکھیں بیٹا جی یہ ہمارے پاس کوئی discharge tube ہے اور اس کے اندر کیا ہے ہمارے پاس کوئی gaseous element ہے کیا ہے بیٹا جی کوئی gaseous element ہے ٹھیک ہے جب آپ اس element کو کیا کریں گے volatilized کریں گے کیا کریں گے volatilized کریں گے تو اس سے بیٹا جی کیا emit ہوگی light emit ہوگی کیا emit ہوگی light صحیح ہو گیا اس light کو آپ پاس کریں گے کس میں سے بیٹا جی spectrometer میں سے کس میں سے پاس کریں گے spectrometer میں سے تو اب کیا ہوگا آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گی bright lines کیا نظر آئیں گی bright lines نظر آئیں گی مثال کے طور پہ بیٹے میں یہاں پہ lines بناتا ہوں اور ان lines کے درمیان بقاعدہ بیٹا جی کیا ہوتے ہیں dark background ہوتا ہے کیا ہوتا ہے dark background ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایسا spectrum یہ expose diagram بنائی ہوئی ہے یہ بیٹا جی آپ گر بک میں دیکھیں تو یہ lines bright ہیں اور ان کے درمیان آپ کو یہاں پہ black color کا جو ہے وہ background نظر آئے گا space نظر آئے گی تو آپ کیا کر سکتے ہیں easily identify کر سکتے ہیں اس spectrum کو اسی طرح یہاں پر بیٹا جی کیا ہے یہ dark background ہے اس کا اور lines بیٹا جی کیا ہے bright ہے تو ایسا spectrum ایسا spectrum جس میں lines بیٹا جی کیا ہوں bright ہوں اور background کیا ہوں dark ہوں ایسا spectrum کیا کہ لے گا atomic emission spectrum یعنی کہ یہاں پہ یہ بیٹا جی کیا ہے یہ bright lines ہیں یہ bright lines ہیں اور بیٹا جی یہ کیا ہے dark dark جو ہے اس میں background ہے ٹھیک ہو گیا تو ایسا spectrum جس میں بیٹا lines کیا ہوں bright ہوں اور اس کا background کیا ہو dark ہو ایسا spectrum کو آپ بولیں گے atomic emission spectrum یاد رہے گا دوسرا ہے بیٹا جو دوسری اس کی type ہے وہ ہے atomic absorption spectrum atomic absorption spectrum atomic absorption spectrum اس کو بیٹا جی آپ a, a, s سے بھی represent کر سکتے ہیں atomic absorption spectrum اب atomic absorption spectrum بیٹے کیسے بنتا ہے کہ یہ ہمارے پاس کوئی gaseous element ہے یہ بیٹا جی کیا ہے کوئی gaseous ہے gaseous element ہے ٹھیک ہے آپ اس میں سے کیا کرتے ہیں light کو پاس کرتے ہیں کیا پاس کرتے ہیں بیٹا جی light کو آپ اس میں سے پاس کرتے ہیں electromagnetic radiation پاس کرتے ہیں تو کچھ light اس sample میں سے کیا ہوگی بیٹا جی باہر آئے گی یہ light ہے اس light کو آپ پاس کریں گے کس میں سے بیٹا جی spectro photometer میں سے ٹھیک ہے اس کو پاس آپ نے کیا کس میں سے بیٹا جی spectro meter میں سے پاس کیا آپ نے تو spectro meter آپ کو کیا شو کرے گا ذرا گور کریں سب بچے یہاں پہ جو بیٹے lines ہوں گی وہ کیا ہو جائیں گی اب یہ دیکھیں یہ ایک line ہے اسی طرح یہ ایک line ہے یہ کس کلر کی line ہے بیٹے یہ dark line آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کیا نظر آ رہی ہے بیٹے آپ کو dark line نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے بیٹے تو ایسا spectrum جس میں بیٹا lines کیا ہوں dark lines ہوں اور اس کا جو background ہے وہ کیا ہو بیٹا جی وہ bright اس کا background ہو تو ایسا spectrum کیا کلائے گا بیٹا جی atomic absorption spectrum اب دیکھیں آپ for example فرض کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے hydrogen gas use کی یہاں پہ بھی آپ نے hydrogen gas use کی دونوں میں فرق کیا ہے اگر آپ بیٹے جی hydrogen gas کو volatilize کرتے ہیں تو اس کا جو spectrum بنے گا اس میں کیا ہوگا بیٹا جی line bright ہوں گی اور background کیا ہوگا ڈارک ہوگا لیکن اگر آپ hydrogen gas کو volatilize نہیں کرتے آپ اس میں سے simple light کو pass کرتے ہیں تو جو light اس سے باہر نکلے گی اس سے جو spectrum بنے گا اس کی lines کیا ہوگی بیٹا جی ڈارک ہوں گی اور جو background ہوگا وہ کیا ہوگا bright ہوگا اب ذرا گور کریں دونوں spectrum میں جو lines کی position ہے وہ کیا ہے same ہے فرق کس چیز کا ہے اس کی brightness کا یہاں پہ line bright ہے یہاں پہ کیا ہے dark ہے تو آپ سے پوچھا جائے کہ atomic emission spectrum اور atomic absorption spectrum میں جو lines کی position ہے وہ same ہے جبکہ ان کے colors جو ہیں وہ different ہیں تو simple بیٹا اس کا انصر یہ ہے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو sample ہے آپ کا hydrogen یا element اس سے کیا ہوتا ہے جو lines ہیں وہ emit ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ lines جو ہیں جو light ہے وہ کیا ہے substance absorb کر رہا ہے جو lines emit ہو نہیں تھی وہ اس نے کیا کر لیا ہے absorb کر لیا ہے جس وجہ سے یہاں پہ lines کیا ہے بیٹا جی dark اور یہاں پہ lines کیا ہے bright ہیں اوکی ہو گیا تو atomic emission یا atomic absorption spectrum کسی بھی element کا اس میں فرق صرف یہ ہوگا کہ lines جو ہیں atomic emission spectrum میں bright ہوں گی اور atomic absorption spectrum میں کیا ہوگی dark ہوں گی لیکن ان کی position change نہیں ہوگی یہی وجہ ہے کہ آپ کسی بھی element کا atomic emission پڑھ لیں یا atomic absorption spectrum پڑھ لیں اس کے wavelength کی position change نہیں ہوگی بات کیسے میں لگی تو اس طرح آپ easily کیا کر سکتے ہیں identify کر سکتے ہیں اب آج کے lecture میں آپ سے پیٹے پوچھا جا کیا جائے گا what is spectrum spectrum کی definition پوچھی جائے گی جو میں نے spectrum draw کیا تھا اس سے multiple choice question بن سکتے ہیں differentiate atomic spectrum continuous spectrum یہاں پھر پیٹے differentiate atomic emission spectrum and atomic absorption spectrum یہ شارڈ کوسٹن بن سکتے ہیں most important یہ portion ہے پیپر میں ہمیشہ یہاں سے شارڈ کوسٹن ضرور بنتا ہے یہ کسی long question کا part بھی بن سکتا ہے سب اچھوں کلیر ہے any question موسیقی